جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی میں آپ سب کو یہ وارننگ دیر دیتا ہوں اگر آپ کی ایج 18 سال سے کم ہے تو اس ویڈیو کو نہ دیکھیں کیونکہ مووی میں بہت زیادہ وائلنس ہے اور اس ویڈیو میں 18 پلس سینز بھی ہونے والے ہیں اس مووی کا نام ہے فلاور انڈر سنیک اور یہ ایک جاپانیز ایروڈک تھیلر مووی ہے اس مووی کی شروعات میں ایک خوبصورت تلقی کو ناشتے ہو دیکھا جاتا ہے جس کا نام شیزوکو تھا ٹی وی پہ اس کا ایک دانس بڑا آدمی دیکھ رہا تھا جس کا نام توشیرو تھا شیزوکو کی خوبصورتی دیکھے کر وہ بڑا آدمی بہت زیادہ حرام تھا اور وہ اپنے بوڈی گارڈ کو بلوا کر شیزوکو کے بارے میں پوچھتا ہے اس کا بوڈی گارڈ اسے بتاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے مشہور ٹینگو ڈانسر شیزوکو ہے اور یہ ان کے کمپنی کے پریزیڈنٹ تاکیشی کی وائیو ہے پھر ہمیں شیزوکو دکھائی جاتی ہے جو کی سپنا دیکھ رہی تھی کہ وہ لارڈ ڈریس میں ہے اور لوگوں کے سامنے مدوش ہو کر اپنے ڈانس کا ٹائلنٹ دکھا رہی تھی لیکن اچانک سے اس کے ساتھ میں ڈانس کر رہا آدمی اس کے کپڑے فاڑ کر اس کو سپ کے سامنے نیکٹ کر دیتا ہے اور تب ہی ایک سامپ اس کے بدن کو چھوٹا ہوا اس کے چہرے پر آ کر اس کے موں میں گز جاتا ہے اور اسے وہی پر سیکشوٹ پریزر دیتا ہے اس سپنے سے ڈر کر شیزوکو اپنی نیند سے جاگتی ہے اور اس کے باس اس کا پتی تاکیشی سو رہا تھا اور وہ اپنے پتی کو اٹھائے بینا صبح اٹھ کر ڈانس کرتی ہے شیزوکو کو اپنے پتی اور ڈانس سے بہت جاتا پیار تھا اور نہاتے سامنے شیزوکو اپنے پہلے کی زندگی کے بارے میں یاد کرتی ہے یہ بات نینٹی نینٹی تھری کی تھی شیزوکو نیشنل ڈانس کمپیٹیشن ہی نہیں بلکہ وہ وہاں پر اسپیشل جج بن کر آئے تاکیشی کا بھی دل جیت لیتی ہے اور پہلی نظر میں ہی تاکیشی سو رہا کے ڈانس اور اس کی خوبصورت کا اتنا دیوان ہو گیا تھا کہ اس نے اس سے شادی کر لی تھی اور اس کی شادی کو دس سال پورے ہو چکے تھے تاکیشی اپنی وائف کو لے کے بہت زیادہ پراؤڈ فیل کرتا تھا کیونکہ وہ ورلڈ کے سب سے فیمز اور خوبصورت ڈانسر جو تھی اور شادی کے بعد بھی تاکیشی اپنی وائف شیزوکو سے اور زیادہ محنت کر کے اور نام کمانے کو کہتا ہے تاکی اس کی وائف کے نام سے اس کا بھی نام ہو اس کی وائف اب اس کے لیے اس کا گھمن بن چکی تھی اور شادی کے دس سالوں کے بعد ان کا پیار کہیں گعب ہو گیا تھا اور لوگوں کے سامنے دیکھا وار زیادہ ہو گئی تھی شیزوکو کے ڈانس کے دیوانے ہزار لوگ تھے اور کوئی سٹوکر اس کا پیچھا نہ کرے اس کے لیے اس کے پتی نے ایک بڈی گارڈ اور ایک منیجر رکھ لیا تھا تاکی وہ سیف رہے شیزوکو پر اس کے پتی کے ڈرائیور اور منیجر سب کی بری نظر تھی اور جب بھی وہ شیزوکو کو دیکھتے تھے تو اس کے شریر پر ہی نظر گھوماتے تھے تاکیشی کو بھی یہ بات پتا تھی لیکن اسے جان کر اور اچھا لگتا تھا کہ اس کی وائف کا شریر اتنا جیدہ خوبصور تھا کہ ہر کوئی اسے دیکھے بینا نہیں رہ سکتا تھا پھر تاکیشی کے آفیس میں منیسٹر ٹومی میٹو آتے ہیں اور منیسٹر اپنے ساتھ میں میکیزو کو لاتا ہے موریتا کورپوریشن کا پریزیڈ تھا اور میزوکو پہلے تو اس کے کام کی تعریف کرتا ہے کہ اتنی کم عمر میں وہ ہنڈرڈ بلین پرپرٹی کا مالک ہو گیا ہے پھر وہ اسے ایک ویڈیو دکھاتا ہے جہاں پر تاکیشی نے منیسٹر کو ریشوت دیا تھا اپنا پروجیکٹ کو پاس کروانے کے لیے اور اگر یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آگئی تو منیسٹر کی کرسی تو جائے گی ہی جائے گی اس ساتھ میں تاکیشی کی عزت اور اس کا بزنس بھی ختم ہو جائے گا اب کچھ دن پہلے اپنے بزنس کے نقصان کی وجہ سے تاکیشی نے کازو نام کے ایک ایمپلوئی کو نکل دیا تھا وہ ایمپلوئی بہت روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی فیملی کے لیے اسے نہ نکلے لیکن تاکیشی نے اسے نکل دیا تھا اور اسی کا بدلہ نکلنے کے لیے کازو نے یہ ویڈیو جاکہ میزکو کو دے دیا تھا نوکری سے نکل دینے کے بعد میں اس کی وائف اور بیٹی نے اسے چھوڑ دیا تھا پھر تاکیشی میکیزو کو اس ویڈیو کی قیمت پوچھتا ہے لیکن تاکیشی تو خود میکیزو کی کمپنی کے کرج میں دوبا ہوا تھا اور وہ کرجہ اپنا سب کچھ بیچ کر بھی نہیں چکا پائے گا میکیزو اس کا سامنے ایک کفر رکھتا ہے کہ وہ اس کی وائف شیزکو کو ایک دن کے لیے ان کو دے دیں اور تب جائے کہ وہ اس کا سالہ کرز اور ویڈیو بھی مٹا دیں گے پہلے تو یہ لگتا ہے کہ میکیزو اپنے بوس کے لیے شیزکو سے ڈانس کروانا چاہتا ہے لیکن اس کے ایک رات کے ڈانس کی قیمت اتنی نہیں تھی اور وہ لوگ شیزکو کو کسی اور کام کے لیے لے جانا چاہتے تھے تاکیشی اپنے بزنس اور اپنے عزت کو لے کے اتنا زیادہ پریشان تھا کہ وہ اس بات کو مان جاتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیزکو اپنے کام کے لیے جا رہی تھی تب ہی ایک آدمی آکے اس کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے شیزکو کو کڈنیپ ہوتا ہے ایک لڑکی دیکھ کر ان گنڈوں کو مار کر شیزکو کو بچا لیتی ہے جس سے کہ وہ گنڈے ڈرکت بھاگ جاتے ہیں وہ لڑکی اپنا نام کیوکو بتاتی ہے اور وہی شیزکو کی نئی مینجر اور بڈی گارڈ بھی تھی جس کے بعد میں شیزکو اپنے ڈانس شوکے لے جاتی ہے اور ایک پل کے لیے کیوکو بھی شیزکو کے خوبصورتی میں ڈوب گئی تھی شیزکو اور کیوکو ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے سے اٹیکٹڈ ہو رہے ہوں کیوکو ایک پل بھی شیزکو سے اپنی نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی تاکیشی نے اپنے اکادمی کو توشیرو کے بارے میں پتا لگانے کو کہا تھا پھر تاکیشی کو یہ پتا لگتا ہے کہ توشیرو ایک پنچانو سال کا بڑا آدمی ہے جو کی ٹھیک سے چل بھی نہیں پتا ہے اور وہ ویلچر کا استعمال کرتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ سبھی پولیٹیشن اور بیزنسمن اس کی بات مانتے ہیں تاکیشی کو پتا نہیں تھا کہ توشیرو پنچانو سال کا بڑا ہے اور یہ جان کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ توشیرو چاہ کر بھی اس کی وائف کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی وائف کا شریح اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ شریح کو دیکھ کر ہی اسے ہارٹ اٹیک آ جائے گا اور سیٹ اس کی وائف کو ایک بار دیکھنے سے ہی تاکیشی بہت بڑی مصیبت سے بھی باہر آ جائے گا شیزکو کا پھر سے سپنا آتا ہے کہ وہ نیڈل تیرے پی لے رہی ہے اور اس کا شریح میں ہر جگہ نیڈل چوبائے جا رہی ہے اس کا چیسٹ اور بریسٹ دونوں پر نیڈل چوبائے جاتی ہے اور نیڈل کے چوبنے سے بھی اسے سیکشن پلیزر مل رہا تھا پھر اچانک اس کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے سامنے وہ اپنے پتی کو دیکھتی ہے تاکیشی اسے اپنے ساتھ میں وائن پینے کے لئے بلاتا ہے وائن پیتہ سمیں تاکیشی یہ بتاتا ہے کہ ان دونوں کو توشیرو نام کے ایک بڑے بزنسمن نے مازڈ بال پارٹی کے لئے بلائے ہیں اور انہیں اس بال پارٹی میں کل جانا ہے وہ توشیرو کے بارے میں اسے جھوٹی باتیں بتاتا ہے تاکیشیزوکو کو شک نہ ہو اور آج تاکیشی اپنی وائف سے بڑے پیار سے باتیں کر رہا تھا دس سال سے دونوں نے ایک ساتھ ڈانس نہیں کیا تھا لیکن آج دونوں ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں اب ڈانس کرتے کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں پھر وہ دونوں انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں انٹیمیٹ ہونے کے بعد میں تاکیشی کو ایسا لگتا ہے کہ شیزوکو اس سے سیٹسفائی نہیں ہے اور شیزوکو کو اس سے سیکشل پریزر نہیں ملتا ہے لیکن شیزوکو اس بات کو نہیں مانتی وہ کہتی ہے کہ وہ تاکیشی کے ساتھ میں بہت زیادہ خوش ہے اور اب سے وہ اپنے کام کو تھوڑا کم کر کے اس کے ساتھ میں زیادہ ٹائم دے گی تاکی ان کا سیکشل ریشنشیپ سٹرونگ ہو پائے پھر اپنی وائف کا اس کے لئے پیار دکھ کر اس کا من بدل جاتا ہے اور وہ اپنی وائف کو توشیروں کی پارٹی میں جانے سے منع کرتا ہے شیزوکو کو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتا اور تب ہی اس کا فون بچتا ہے تاکیشی فون اٹھاتا ہے اور فون پر میکیز ہوتا وہ بتاتا ہے کہ منسٹر نے سوسائٹ کر لیا ہے اور ویڈیو کے باہر آنے کے بعد میں جو اس کی عزت جائے گی اس بات کو منسٹر سے نہیں پایا تھا اور اسی لئے اس نے سوسائٹ کیا تھا تاکیشی کو بھی اپنی عزت کا ڈر ستاتا ہے وہ شیزوکو کو آج ہی پارٹی میں چلنے کو کہتا ہے تاکیشی کے لئے اپنی وائف کی عزت کو سر بازار میں نعلام کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن اس کی عزت پر داگ نہیں لگنا چاہیے دونوں پھر بال پارٹی کے لئے نکل جاتے ہیں اور پارٹی میں سبھی لوگ شیزوکو کو ہی دیکھ رہتے ہیں سبھی لوگ شیزوکو کو بہت اچھا سا ویلکم کرتے ہیں اور وہ شیزوکو اور تاکیشی کو پارٹی میں ڈانس کرنے کے لئے بلاتے ہیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن وہاں مکیزو اپنے گنڈوں کے ساتھ آتا ہے تاکیشی کا نکالا ہوا ایمپلوئید کازوو وہاں پر آکے شیزوکو کے ساتھ میں جب جستی کرتا ہے وہ تاکیشی سے الگ کر دیتا ہے پھر دون لوگوں الیکٹر چھوک دیکھ کر بھوچ کر دیا جاتا ہے شیزوکو کی جب آکے کھلتی ہے تو وہ ایک بہینٹ نظارہ دیکھتی ہے وہاں پر ایک لڑکی کو الٹا لٹکا کر بینہ کپڑوں کے اس کے اوپر بیلٹے سے بار بار مارا جا رہا تھا اور یہ سب نظارہ بہت سارے کالے کپڑے پہنے لوگ دیکھ کر انجوئے کر رہے تھے اتنی مار کوئی بھی سن نہیں کر پاتا اور اسی لئے وہ لڑکی کھون میں لطپت ہو کر ماری جاتی ہے یہ بہینٹ نظارہ دیکھ کر شیزوکو سہم گئی تھی اس لڑکی کی ڈیتھ بوڈی کو مواسق گسیٹ کر بھار لے جا جاتا ہے اور پھر شیزوکو کو اسپورٹ لائٹ کے نیچے ایک رسیس سے کھیس کر لیا جاتا ہے شیزوکو کے ہاتھ بند ہوئے تھے اور اس کا موں بھی باندھا ہوا تھا شیزوکو کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس کے ساتھ میں یہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنے چاروں طرف کالے کپڑوں میں ان لوگوں کو دیکھ کر بہت جار در گئی تھی ان لوگوں نے ایسے ڈریس پہن رکھی تھی جیسے کہ وہ کسی کلٹ کے ممبر ہو تب ہی وہاں پر ایک لڑکی کی ڈریس پہنے ایک آدمی آتا ہے وہ وہاں پر آکے شیزوکو کو انٹروڈوس کرتا ہے کہ وہ ورلڈ کی فیمس ٹینگو ڈانسر ہے ہجاروں لوگوں نے اس کے ڈانس کو دیکھا ہوگا لیکن وہاں پر آئے لوگ اس کا شریع دیکھنا چاہتے تھے اور تب وہ آدمی شیزوکو کے ڈرائیور ریو کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اپنے ڈرائیور کو بچانے کے لئے شیزوکو اپنے کپڑے اتارتی ہے شیزوکو نے ہجار لوگوں کے سامنے ڈانس کیا تھا لیکن آج جو اس کے ساتھ میں ہو رہا تھا اس کو وہ سن نہیں کر پا رہی تھی سب ہی کپڑے اترنے کے بعد میں شرم کے مارے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے شریع کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے تب وہ آدمی اسے پکڑ کر جبرجستی اس کے پورے شریع کو دکھانے کو کہتا ہے شیزوکو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اچانک اس کا ڈرائیور ریو آکے اسے ان لوگوں کی بات ماننے کو کہتا ہے اور پھر وہ خودی شیزوکو کو جبرجستی پکڑ کر اس کا شریع سب کو دکھاتا ہے شیزوکو بھی حیران دی کہ جس ڈرائیور کو بچانے کے لئے شیزوکو نے اپنے کپڑ کھولے وہ خود اس کے ساتھ میں جبرجستی کر رہا ہے تب ہی وہاں پر کازوہ آکے شیزوکو کے ساتھ جبرجستی کرتا ہے اور وہ اس کا شریع نوشتہ ہے وہ اس کا ریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انہیں توشیرو نے یہ منع کیا تھا کہ جب تک شیزوکو نہ مانے اس کے ساتھ کوئی بھی سیکس نہیں کرے گا اور بس اسے سیکشل پیزر دے شیزوکو کی یہ شرمنہ کھلا تھا توشیرو اپنے پروجیکٹر کی سکرین میں دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں وہ سارے لوگ بھی شیزوکو کی اس حالت کے مجھے لے رہے تھے کچھ دیر کے بعد میں سب رکتے ہی ایڈیو اپنے پیر کی چین کھولنے کو کہتا ہے اسے لگتا ہے کہ توشیرو کی کہے انصار اس نے کام کیا تھا جس سے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے پیر کی چین کھولتے ہی وہ وہاں پہ کھڑے ایک گنڈے کو مار کر اپنے طاقت دکھاتا ہے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو شیزوکو اسے مدد مانگتی ہے پر وہ اس پر تھکتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور تب ہی اس سے گولی مار کر اس کی جان لے لی جاتی ہے اس کی موتہ دیکھ کر شیزوکو کو یہ پتا لگ گیا تھا کہ وہ بہت خطرناک لوگوں کے بیچ میں فز گئی ہے ریو نے مرتے مرتے شیزوکو کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کے پتی تاکیشی نے اپنے کرچ کے لیے توشیروں کے پاس اس سے ایک رات کے لیے اس نے بیج دیا ہے ادھر تاکیشی کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو اپنے گھر میں پتا ہے اور کل رات جو کچھ بھی ہوا اسے پہلے تو سب کچھ سپنا لگ رہا تھا لیکن بعد میں اس کا ہوش ٹکانے پر آتا ہے وہ پورے گھر میں شیزوکو کو دھننے لگتا ہے تب ہی شیزوکو کی بوڈی گارٹ فون کر کے کہتی ہے کہ شیزوکو کہاں ہیں آج اس کا کام تھا لیکن اس کا فون نہیں لگ رہا تھا تاکیشی اس بوڈی گارٹ کو اپنے کام سے کم رکھنے کو کہہ کر فون کار دیتا ہے کیوکو کو پتا لگ جاتا ہے کہ شاید کچھ گھڑ بڑھے اور وہ اپنی گاڑی کی طرف جائی رہی تھی کہ کچھ لوگ گاڑی میں آ کر اسے بھی کڈنیپ کر لیتے ہیں کیوکو ان سے فائٹ کرتی ہے لیکن کچھ نہیں ہو پاتا اسے بھی کڈنیپ کر لیا جاتا ہے کیوکو کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کو لٹک کے بندہ وہاں پاتی ہے اس کے جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے سامنے شیزوکو بھی بندی ہوئی تھی شیزوکو کے شریف پر کوئی بھی کپڑا نہیں تھا اور اسے بس ایک چھوٹے کپڑے سے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ڈھکا ہوا تھا شیزوکو کو بھی ایک جگہ لٹکا دیا جاتا ہے اور کیوکو ایسا دیکھ کر چوک جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہی عورت کی ڈریس پین کر وہ آدمی آ کر کہتا ہے کہ میس شیزوکو کے ہزبینڈ نے اپنا کرج نہیں چکا ہے اور اسی لئے اس نے اپنی وائف کو توشیروں کے پاس بھیج جائے اور اب شیزوکو کو سکھا جائے گا کہ پون سٹار بننا کتنا زیادہ مصبت کا کام ہے اور اسے پتہ لگے گا کہ ایک پون سٹار کے ساتھ میں کیا کیا ہوتا ہے اگر وہ اپنا سیکس شو ہمارے اس آرڈینس کو دکھانے کے لئے راجی نہیں ہوتی تو ہمیں شیزوکو کو ماننا ہی پڑے گا اور یہ کہہ کر وہ آدمی ایک بکر میں بھرا ہوا پانی شیزوکو کے موپر پائپ سے ڈانے لگتا ہے شیزوکو بہت اڑپتی ہے اور یہ سب لوگ دیکھ کر بہت مجھے لیتے ہیں اور تب وہ آدمی شیزوکو کو غلط طریقے سے ٹچ بگرتا ہے یہ سب دیکھ کر کیوکو رکتی ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہو تب ایک آدمی کیوکو کو کہتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ شو ہے اور بہت زیادہ ویائی پی لوگی اس سیکرٹ سیکس شو کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں پھر وہ آدمی شیزوکو کو کہتا ہے کہ اگر تم کیوکو کو سیکس کی دردنا پریجر نہیں دینا چاہتی ہو تو ہمارا کہنا مان جاؤ اور خود کی مرجی سے اپنا سیکس شو ان سب آرڈینس کو دکھاؤ شیزوکو نہیں مانتی تب ایک آدمی کیوکو کو ایک سیکس ٹوئی سے شیزوکو کو پریجر دینے کی کوشش کرتا ہے کیوکو یہ سب سہن نہیں کر پا رہی تھی اور پھر وہ بھی شیزوکو کو سٹرونگ رہنے کو کہتی ہے کہ میری فکر مت کرو تم ان لوگوں کی بات کبھی مت ماننا شیزوکو ان سب لوگوں کے سامنے بارہ گھنٹے سے بینا کپڑوں کے ایسے ہی بند ہوئی تھی اور تھوڑ دیر پہلے اسے سیکس بڑھانے کی میڈیسنز بھی دی گئی تھی ان سب کلچر کی وجہ سے شیزوکو کی حالت بہت زیادہ خرب ہو چکی تھی وہ آدمی سب کے سامنے شیزوکو کو پیشاپ بھی کرنے کو کہہ رہا تھا شیزوکو اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کیوکو کے سارے کپڑے اتار دیتا ہے اور پھر اس کو سیکشل پریزر دینے لگتا ہے اتنے سیکشل پریزر کو کیوکو سینڈ نہیں کر پا رہی تھی اور تب کیوکو کی ایسی حالت دیکھ کر شیزوکو ان لوگوں کی بات مان لیتی ہے اور یہ سن کر وہاں کی آڈینس بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ آدمی شیزوکو کو بار بار یاد دلا رہا تھا کہ اس کے پتی نے اپنے کرج کے لیے اسے ایک فیمس ٹینگو ڈانسر سے ایک ویشہ بنا دیا ہے اور اس نے اپنے پتنے کو بھیج دیا ہے جس سے کہ شیزوکو اب منٹلی اور فیزیکلی بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی اب پھر کیوکو کو اس طرح رسی سے باندھا جاتا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور تڑ پ رہی تھی جس سے کہ اس کا شریر پر رسیوں کے زکمیں بھی آ گئے تھے اور اوپر سے اس پر سیکس ٹوئے سے ٹورچر بھی ہو رہا تھا شیزوکو جب ان کی باتوں پر آزی ہوتی ہے تب شیزوکو کے بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی اس کے پرائیویٹ پارٹ سے اتار دیا جاتے ہیں اور اسے سبی کے سامنے پورا نیکٹ کر دیا جاتا ہے پھر دو لوگ آتے ہیں جن کا سر پر سیکس ٹوئے بنا ہوا تھا اور وہ ان سیکس ٹوئے پر ایک جل لگا کر اس چیز کے ساتھ میں شیزوکو کے ساتھ میں سیکس کرنے لگتے ہیں جس سے کہ شیزوکو کو بہت درد ہو رہا تھا اور وہ زور زور سے چلہ رہی تھی لیکن یہ سبی لوگ تو شو کو انجوئے کر رہے تھے اور یہ سب درد اب شیزوکو سے سین نہیں ہوتا اور وہ وہی پر پیشاپ کر دیتی ہے یہ سبی گھنونی چیز توشیرو بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہا تھا اس کے بعد میں ایک کو شو ہوتا ہے توشیرو کو اس بار ایک لیزبن سیکس شو دیکھنا تھا تو اس لئے شیزوکو کے پاس کیوکو کو بھیجتا ہے شیزوکو بیٹ پر بندی ہوئی تھی اور کیوکو بیٹ پر آکے اپنے اور شیزوکو کے کپڑے کھلنے لگتی ہے اور اس کے شریع کو ٹچ کر کے کس کرنے لگتی ہے کیوکو چپکے سے شیزوکو کے کان میں کہتی ہے کہ ایسے دکھاؤ کہ تم انجوئے کر رہی ہو اور موقع ملتے ہی میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گی اور میں تمہیں تقلیف نہیں پہنچاؤں گی یہ سن کر شیزوکو بھی کیوکو کے ساتھ انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے اور وہ سے کس کرنے لگتی ہے پھر ان دونوں کو بھاہر نکال کر ایک دوسرے چھوکے لیے ریڈی کیا جاتا ہے اور تب ہی کیوکو ان آدمیوں پر اٹیک کر کے شیزوکو کو لے کے وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن ان لوگوں کو راستہ سمجھ نہیں آتا اور وہی لوگ ایک طرف جانے لگتے ہیں کہ تب ہی ایک آدمی کیوکو کے پیر پر گولی مار دیتا ہے کیوکو وہی پر گر جاتی ہے کیوکو کو بچانے لیے شیزوکو ان سے کہتی ہے کہ وہ لوگ جو چاہیں گے وہ کرنے کو تیار ہے اور وہ یہاں سے نہیں بھاگے گی اور تب وہ آدمی کیوکو کو نہیں مارتے ہیں اب توشیروں کو الگ الگ سیکس شوز دیکھنا پسند آتا ہے پہلے تو شیزوکو کو جاپانیس ٹریڈیشنل ڈریس پہنا کر لائے جاتا ہے پھر اس کے آدھے کپڑے اتار دی جاتے ہیں جس کے بعد میں رسی سے اسے سیکشوز پوز میں باندھا جاتا ہے اس کے سارے کپڑے اتار کر صرف اس کے پرائیویٹ پارٹ کے کپڑے پہنائی گئے تھے اور اس کی باڈی میں گرم موم کی پرت گرہ جا رہی تھی اور ساتھی ساتھ اسے سیکشوز پیزر بھی دیا جا رہا تھا اب پھر شیزوکو کا پوری باڈی پینٹ کی گئی لڑکی کے حساب سے ایک شو کیا جاتا ہے اسے رسی سے دلت طریقے سے باندھ کر اس کے کپڑے اتار کر اسے مالا جاتا ہے اور وہ اس کی باڈی کے پارٹس کو ٹچ کرتے ہیں اور اوپر سے اس کے اوپر نون سٹوپ پانی بھی گرہ جا رہا تھا اب پھر شیزوکو بینا کپڑوں کے گوڑے پر سوار ہو کر آتی ہے اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندے ہوئے تھے پھر اسے بینا کپڑوں کے ایک کروس پر لٹکا دیا جاتا ہے شیزوکو ان سب چیزوں سے بہت جدہ تھک چکی تھی اور مان چکی تھی کہ اس میں اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اسے منع کر پائے پھر شیزوکو کو الٹا لٹکا کر بار بار پانی میں ڈوبائے جاتا ہے اور اسے نکال لیا جاتا ہے اور گیلے کپڑوں کے اس کے ننگے شریر پر وار بھی کر رہی تھے جس سے کی درد سے وہ تڑپ رہی تھی پر ان لوگوں کو اس کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا کہانی پھر طاقائشی کے طرف جاتی ہے وہ پیسے لے کر میکی زو کے آفیس آتا ہے تاکہ اب اس کی وائف کو چھوڑ دے جائے لیکن میکی زو اسے اتنی جلدی اس کی وائف نہیں دینے والا تھا ایک بار ان سے اپنی وائف کو دکھانے کو کہتا ہے میکی زو اسے اسے سیکس شو پر لے جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی شیزوکو کا ریپ کر رہا تھا اور تبھی ایک آدمی کہتا ہے کہ تمہاری وائف کو تبھی چھوڑا جائے گا جب وہ سیکس کو انجوئے کرے گی چونکہ شیزوکو سیکس کے ٹین زندہ لاش کی طرف بڑی ہوئی تھی توشیرو نے اب تل شیزوکو کے سیکس شو کو انجوئے نہیں کیا تھا اور اسی لئے اسے جانے نہیں دیا جا رہا تھا یہ سب سنکا تاکہ ایشی شیزوکو کے پاس جا کر اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے کو کہتا ہے اور تب بھی وہ اسے یہاں سے نکال پائے گا یہ سنکا شیزوکو تاکہ ایشی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتی ہے تاکہ ایشی اس کا پیار تھا اور پتی بھی تھا اور اب اس لئے وہ سیکس کو پوری طرح سے انجوئے کرتی ہے ان کا سیکس دیکھ کر پہلی بات توشیرو خوش ہوتا ہے اور اس نے پہلی بات شیزوکو کے فیس پر سیکس کا سیٹسفیکشن دیکھا تھا لیکن پھر سے شیزوکو کو تاکہ ایشی کے ساتھ نہیں جانے دیتے کیونکہ ابھی بھی انہیں کچھ کمی لگ رہی تھی اب کچھ ٹائم کے بعد میں توشیرو کو میکیزو ایک کمرے میں شیزوکو کے پاس ملاتا ہے وہاں پر شیزوکو بینہ کپلوں کے بندی ہوئی تھی توشیرو میکیزو کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے اور توشیرو اتنا زیادہ بلہ آدمی تھا کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا وہ رینگتے ہوئے شیزوکو کے پاس میں آ کر اس کے پیرو سے اوپر تک اس کے شریف کو چاٹ رہا تھا اور وہ اسے غلط طریقے سے ٹچ بھی کرتا ہے شیزوکو اسے اپنا ہاتھ کھولنے کو کہتی ہے اور وہ اس کے ہاتھوں اور پیرو کی رسیہ کھولتا ہے پھر شیزوکو بھی توشیرو کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوگے اسے ٹچ کرنے لگتی ہے لیکن انٹیمیٹ ہونے کے تھوڑے ٹائم بعد ہی توشیرو مارا گیا تھا تب میکیزو وہاں پر آتا ہے اور توشیرو کو مراوا دیکھ کر بہت جالا گستہ ہوتا ہے توشیرو کی گن شیزوکو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے خود کو بچانے کے لیے میکیزو اس پر گولی چلانے ہی ہونا تھا کہ شیزوکو اس سے پہلے ہی اسے گولی چلا کر وہاں سے نبھاگ جاتی ہے پہلے وہ اپنا شریر کو ڈھکنے کے لیے میکیزو کے کوٹ کو پہن لیتی ہے وہ پھر سیڑوں سے چھت پر جاتی ہے لیکن وہاں سے کہاں جائے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر اس کا پتی تاکائشی ہیلی کپٹر لے کے اس سے وہاں سے لے جانے کے لائے تھا تاکائشی اس سے معافی مانگتا ہے اور شیزوکو اس سے کہتی ہے کہ ہم نے جو ہمارا ڈانس ادھورے چھوڑاتا ہم پہلے اسے پورا کریں گے اس کے بعد ہم دونوں ہماری نئی لائف کو شروع کریں گے دونوں پھر ڈانس کرنے لگتے ہیں وہ ڈانس کرتے کرتے ہیں اچھانک شیزوکو تاکائشی کو گولی مار دیتی ہے بھلے ہی اس کا اتنے ٹائم ریپ ہونے کے بعد میں تاکائشی اسے اپنا لے لیکن اس نے جو اسے سرے باجار میں سب کے سامنے ننگا کیا اسے سیکس کے لئے بیج دیا اس پتی کو وہ کبھی بھی ماف نہیں کر سکتی اتنے سالوں سے محنت کر کے بنائے ہوا اس کا کریئر بھی اس کے مان سممان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا مووی کے آخر میں ہمیں شیزوکو کا ڈانس دکھا جاتا ہے وہ پہلے تو سندر سی ڈریس کے ساتھ میں ناش رہی تھی پھر وہ اپنے انڈر گارمنٹس میں ناشتی ہے اور آخر میں وہ بینا کپڑوں کے ناشتی ہے جس سے کہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ آج تک کسی بھی مرد نے اس کا ڈانس نہیں دیکھا کوئی بھی اس کا ڈانس کا دیوانہ نہیں تھا بلکہ سب اس کا شریع کے دیوانے اور بھوکے تھے اسٹیچ پر وہ بھلے ایک کپڑ پہنتی تھی لیکن لوگ تو بس اس کا کپڑوں کے اندر چھوپے ہوئے اس کا شریع کو ہی دیکھتے تھے اور سبھی اس کا شریع کو پانا چاہتے تھے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پرینڈ ہوتی ہے